اسلام علیکم ناظرین آج بھارت جو ہے وہ یوم جمہوریہ منا رہا ہے جس قسم کی اس نے اقدامات کی ہیں مودی سرکار نے بھارت کے اندر اور کشمیر کے اندر اور خاص کر گجرات میں جس قسم کی خونریزی اس نے کی تھی اور آج کشمیریوں کو قتل عام کر رہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کو یوم ہٹلر منانا چاہیے کیونکہ جتنے بھی انسانی حقوق ہے پوری دنیا کے اندر ان کو پامال کیا جا رہے اس حوالے سے لو سی کے دونوں جانب کشمیری جو ہیں وہ آج کے دن کو یوم سیاہ منا رہے ہیں اور اسی تناظر میں آج کا یہ پروگرام آپ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں میرے میمان ہے اے جک کے پریزیڈنٹ جناب سردار مسعود خان صاحب بہت شکریہ پریزیڈنٹ صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دی انڈ اٹھ 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 اس آلویز بین اپلیئر ٹوکنگ تی یو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور اس نئے چینل سے میں آپ سے پہلی مرتبہ مخاطب ہوں پہلے جو ہے کسی اور ٹیلیویجن نیٹورک میں آپ سے بات ہوتی تھی تو آج آپ سے ملاقات کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے بہت شکریہ آج بھارت جو ہے یو میں جمہوریہ اپنا منا رہا ہے اور کشمیری جتنے بھی ہیں دنیا کے اندر مقبوضہ کشمیر میں یہاں پہ یو میں سیاہ کے طور پہ منا رہے ہیں ڈو یو تینک کہ اس کو مطلب ایز ای ہٹلر کا ڈے منانا چاہیے جس قسم کی مودی کی پولیسیز ہیں انڈیا کے اندر انسانیت کے خلاف جو کاروائیاں وہ کر رہے ہیں مائنورٹیز کو کرش کر رہے ہیں کوئی دنیا کا قانون اس کے اوپر عمل درامت نہیں کرتا میں پہلے یہ کہوں گا کہ سنی سو سیتالیس میں پندرہ اگست سنی سو سیتالیس کو ہندوستان نے ایک نو آبادیاتی قوت یعنی برطانیہ سے آزادی حاصل کی اور اس کے تہتر دن کے بعد اس نے جمہور کشمیر کی ریاست کے ایک حصے کے اوپر قبضہ کر لیا وہ ایک قسم کا کلونیل قبضہ تھا تو اس کا مطلب یہ کہ ہندوستان جو ہے وہ ایک آزاد ریاست سے آزاد جمہوری ریاست سے ایک کلونیل پار بن گیا اور اب بہتر سال گزر گئے ہیں اس وقت کا قبضہ اب تک برقرار ہے اور اب تک کوئی تقریباً جو ہے پانچ لاکھ کے قریب لوگ انہوں نے مارے ہیں وہاں جو وہاں کی قابض افواج ہیں تو اس سے بڑا علمیہ ہماری تاریخ میں کوئی اور نہیں ہے آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ ایک پوری کی پوری آبادی کو ایک پوری کی پوری ریاست کو اس طرح سے باندھ کے قبضے میں لے کر اور نو لاکھ فوجی اس وقت وہاں موجود ہیں لوگوں کو اندھا کیا گیا ہے اور لوگوں کو جو ہے وہاں قتل کیا گیا ہے اس کے بعد عورتوں کو بیابروں کیا گیا ہے وہ تقریباً ہزاروں بچے جو ہے انہوں نے اغواہ کر لیے ہیں اور اس کے بعد کانسنٹریشن کیمپس میں یا عقوبت خانوں میں ڈال دیے ہیں یا شماری ہندوستان کے بدنام ترین قید خانوں میں ڈال دیے ہیں اور وہاں ان کے اوپر بدترین تشدد کیا جا رہا ہے اور اس کی فوٹیج بھی وہ ریلیس کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور دوسرے بچوں کو ڈرانے کے لیے دوسری طرف آپ نے اشارہ کیا کہ صرف استعماریت انہوں نے مخفوظہ کشمیر میں جاری نہیں رکھی انہوں نے پورے کے پورے ہندوستان کو اس کا نشانہ بنایا ہے انہوں نے جو یہ نئے لاز پاس کی ہیں جو جو سٹیسنشپ امینمنٹ ایکٹ ہے یا جو این آر سی بنانے والے ہیں نیشنل ریجسٹر اپنی آبادی کا بنانے تو وہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو مسلمان ہیں بیس کرو مسلمان کے تم اب جو ہندوستان کے شہری نہیں رہے تمہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ تم ہندوستان کے شہری ہو اور یہ ہے کہ یہ جو یوپی ہے اس میں انہوں نے بیسیوں لوگ مار ڈالے ہیں کیونکہ وہ صدا اتجاج بلند کر رہے تھے اور جو کوئی تقریباً میرا خیال ہے کہ بارہ تیرہ ریاستیں جو ہیں وہاں ہندوستان کے جو صوبے ہیں انہوں نے عالم بغاوت بلند کر دیا ہے اور جو نعرے کشمیر میں گونجتے تھے ہم کیا چاہتے آزادی ہے حق ہمارا آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی یہ نعرے جو ہے پورے ہندوستان کے طول و عرض میں گونج رہے ہیں تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کیسی جمہوریت ہے یہ سوانگ ہے یہ ڈھونگ ہے آپ ایک علاقے کو اوپر قبضہ کر دیں وہاں قطعہ عام کریں نسل کوشی کریں اور جو اپنی آبادیاں ہیں ان سے ان کی شہریت ان کے بنیادی حقوق چھین لیں یہ جمہوریت نہیں ہے یہ اس لیے جو آج کے دن آزاد کشمیر اور پاکستان کے لوگ اور دنیا بلکہ جمہور کشمیر کے لوگ اور پوری دنیا میں جو ہے پاکستانی یا کشمیری ہیں بلکہ جو آزادی پسند قوتیں ہیں وہ سارے کے سارے آج جو ہے یوم سیاہ من آ رہے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی جو حالات ہیں اس چھبیس جنوری کو تو انہیں منسوخت دینے چاہیے تھے جو بھی ان کی تقریبات تھی کیونکہ اس سے زیادہ کوئی تاریخ دن ہو نہیں سکتا ہندوستان کی تاریخ میں تو یہ سارے کا سارا آر ایس ایس کا جون کا جب اس کو بنایا گیا تھا آر ایس ایس کو بی جے پی جو ہے وہ اس کی ایک بی بی ہے آر ایس ایس کا اور اس کے اندر پرٹیکلرلی انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہندوطوہ کو ہم نے پروان چڑھانا ہے ہندویزم کو ہم نے راج کرنا ہے پورے ہندوستان کے اندر کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب خلافت مومنٹ جو ہے سب کانٹیننٹ میں چلی تھی جب ٹرکی کے اندر خلافت کو ختم کیا جا رہا تھا اور کانگریس نے مسلمانوں کا مطلب وربلی انہوں نے کہا جی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے بعد میں وہ بھی پیچھے ہٹ گئے تھے تو ان کا پرپز ہی ہندویزم کو پروان چڑھانا تھا اور یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو کچھ اس نے کیا اپنے مینیفیسٹوں کے اندر انہوں نے لکھا ہوا تھا اس الیکشن سے قبل کہ ہم نے تری سیونٹی کو مطلب ختم کر دینا ہے اور اب وہ ہندوستان کے اندر جہاں جہاں مسلمان تھے کیونکہ یہ جو سی ڈبل ایکٹ ہے that is only hitting the مسلمز دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نفرت کی بنیاد کے اوپر لوگوں کے اوپر حکمرانی نہیں کر سکتے جو ہندو طوا ہے یا راشیہ سوائم سے بسکسن کا جو فلسفہ ہے جو نظریہ ہے وہ مسلمان کے ساتھ نفرت مسلمانوں کے خلاف نفرت کی بنیاد پر اٹھایا گیا ہے اور پھر جو ہے کہ انہوں نے جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ایسا پہلے جو ہے انہوں نے یہی ظلم و ستم جو ہے کرسچن کے اوپر بیٹھایا تھا ابھی جو راشیہ سوائم سے وکسنگ ہے اس کے اپنے لوگ بھارتیہ جناتہ پارٹی کی لوگ جن میں سے بہت سارے لوگ جو ہے لوگ سبا اور راجیہ سبا میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ جو ان کے حلیف جماعتیں ہیں حلیف دھڑے ہیں مثال کہ بجرندل ہے بشوہ ہندو پریشت ہے اور شیف سینہ ہے شیف سینہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہی ہے لیکن یہ جو سارے کے سارے ہیں یہ جو لوگ جو ہے بیف کھاتے ہیں یا جو کوئی مسلمان لڑکا کسی ہندو لڑکی سے شادی کر لے تو اس کے لئے سزا یہ مقرر کرتے ہیں کہ اسے قتل کر دیا جائے اسے قتل کر دیا جائے اور اس قتل کو نشر کیا جائے تاکہ باقی لوگ کر رہے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی یہ عمارت دھڑام سے گرے گی کیونکہ نفرت کی بنیادوں کے اوپر ہندوستان جیسے بڑے ملک کو نہیں چلایا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج پورے کا پورا ہندوستان اس میں مسلمان ہوں دلت ہوں سکھ ہوں ہندو ہوں وہ سارے کے سارے کھڑے ہیں آپ کو یہ پتہ ہے کہ جامعہ مسجد کے سامنے جندر شیخر آزاد جو دلت نیتا ہے وہ کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں وہ پچیس کروڑ کے قریب ہیں مسلمان جو ہے بیس کروڑ کے قریب ہیں شاید وہ پچیس کروڑ ہوں اور ہندوستان نے وہ آداد و شماب دبا دیئے ہوں تو یہ پچاس کروڑ کی آبادی جو ہے وہاں کھڑی ہے اس طریقے سے صرف پچاس کروڑ نہیں کتنے ہندو جو ہیں انہوں نے جو اپنے آپ کو موڈی کے اس فلسفے اس وحشیانہ فلسفے سے دور کر دیا ہے تو میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کا جو مذہب ہے اس کے مقابلے میں وہ عالمگریت کا مذہب ہے جب حضور کے اوپر بیست ہوئی تھی بیست ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کے بعد جب وہی نازل ہوئی تھی تو یاد کیجئے کہ وہ تنہا تھے غارہ حراہ پہ آج مسلمان ساری دنیا میں دو عرب ہیں جو راشلیہ سوائم سیوکسنگ کا ہے جو پیغام ہے یا جو بھارتیہ جنتہ پارٹی کا ہے کہ جو لوگ آپ کے شہری بھی ان کو بھی نکالو ان کو نکالو ان کو دوسرے درجہ کے شہری بناو جیسے کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ جیسے ہٹلر کے جو کانسٹریشن کیمپس تھے عقوبت خانے تھے اس طریقے سے ڈالو ان کا یہ جو ان کا جو آرمی چیف ہے جو سی ڈی ایس ہے وہ ہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جی ہاں اس نے مطلب ریسنٹلی has given this statement referent I mean he was quoting چائنہ کو انہوں نے کہا جی کہ چائنہ کے اندر بھی انہوں نے مسلمانوں کے لیے اس قسم کے ڈی ریڈیکلائزیشن کیمپس جو ہیں وہ قائم کی ہیں اور ہم بھی اس قسم کے کیمپس جو ہیں کشمیر کے اندر قائم کر رہے ہیں so what is this آپ forcefully لوگوں کا آپ جو مذہب ہے یا ان کی جو یقین ہے believe ہے اس کو بھی change کریں گے دیکھیں بپن راوت تو یہ جو ان کا نیا آرمی چیف ہے یہ اتنے درپو بزدل کم حمد لوگ ہیں کہ دس سے بارہ سال بچوں عمر کے بچوں سے ڈرتے ہیں اے بپن راوت نے کہا ہے کہ یہ جو کشمیر میں دس سے بارہ سالہ بچہ ہے یہ پیلٹ گن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے لہٰذا ہم اسے جو ہے concentration camp میں لائیں گے اور پھر اس کا ذہن بدلیں گے تشدد کے ذریعے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بہادر فوج نہیں ہے تشدد سے کشمیر کی جدوجہیت کو تو یہ نہیں روک سکے بلکل نہیں ہی روک سکتے ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ان نے یہ جو نیا آرمی چیف ہے اس نے یہ بیان دیا تھا کہ جی میں آزاد کشمیر کے اوپر حملہ کروں گا اگر مجھے پارلمنٹ نے اجازت دی تو اگر حمد ہے تو کر کے دیکھ لیں سن سو سیتالیس میں سن سو پینسٹھ میں اس کے بعد جو ہے نوے کی دہائی میں ہم نے بہت ہی کھلا سبق سکھایا تھا اگر وہ سبق دوبارہ سیکھنا چاہتے ہیں دوبارہ سے آ جائیں لیکن یہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کبھی اپنے برابر کی فوج سے نہیں لڑتی یہ پہلے جو ہے یہ جو ہندوستان کی فوج ہے اس کا اتنا گھناونا کردار ہے کہ یہ پہلے لوگوں سے ہتھیار شنتی ہے کہتے ہیں یہ دہشتگرد ہیں بہت خطرناک لوگ ہیں پورے کپورے کشمیز کرتے ہیں ڈی ویپنائز ڈسام کرنے کے بعد پھر ان سے لڑتے ہیں پھر نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہماری سینہ جو ہے مہان ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ اس نے آج تک کیا کیا ہے یعنی چین سے شخصت کھائی ہے پاکستان سے شخصت کھائی ہے یا دوسرے اس نے یہ کیا ہے کہ اس نے کشمیریوں کا قتل عام کیا ہے اور مشرق ہندوستان میں جتنی بھی ریاستیں ہیں وہاں ان کے لوگوں کو مارا ہے ٹامل نادو میں لوگوں کو مارا ہے تو ادھر جو پاکستان کی فوج ہے اس نے تو ابھی جو ہے دہشتگردی کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ لڑی ہے اپنی مغربی سرحد کے اوپر اور اس میں کامیاب بھی ہوئی ہے تو میں امریکہ جیسی فوج جو ہے یا ان کی جو مسلح پا جائے وہ ہونستان کے اندر ناکامی ان کو ہوئی اور اب وہ پاکستان کے ذریعے نگوشیٹ کر رہے ہیں طالبان کے ساتھ لیکن پاکستان نے اپنے علاقوں کو الحمدللہ بلکل کلین کیا بلکہ ان کو میندارے میں ان کو فاٹا کو تو ہم نے شامل کر لیا ہے جی درست دوسری یہ ہے کہ جو ایک اور چیز جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے جو ہے یہ 26 جنوری یومیسیہ ہے اس کی وجہ یہ کہ وہاں سیفرنائزیشن اف تی آمٹ فورس اف انڈیا ہوا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہی جو گندی اور غلیظ ذہنیت ہے وہی جو نفرت انگیز فلسفہ ہے اس کے حامل لوگوں کو قیادت دے دی ہے اور اس کا یہ منفی اثر ہوگا کہ یہ خطہ جو ہے یہ خلف شار کا آدم استحقام کا شکار ہوگا آپ یہ دیکھیں اچھا پھر انہوں نے یہ کیا کہ جو ان کا رس ایس کا چیف ہے مہن بھاگوت وہ کچھ چار لاکھ لوگوں کو چار لاکھ نوجوانوں کو تیار کر رہا ہے کہ وہ فوج میں جائیں گے سبل سرویس میں جائیں گے ان کی نظریاتی تربیت کر رہا ہے ان کو نیمسکری تربیت دے رہا ہے اور ان کے ذہنوں میں یہ ڈال رہا ہے کہ آپ نے پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہیں آپ نے بنگلہ دیش کو غلام بنانا ہے آپ نے یہاں جو ہے کسی مسلمان کو اس دھرتی پہ نہیں چھوڑنا کیونکہ اگر مسلمان اس دھرتی پہ ہیں جنوبی ایشیا میں ہیں تو وہ گھسپیٹی ہیں کہ وہ جو ہے وہ ان کی وجہ سے پورے کا پورا جو ہے ہندوستان وہ پوتر نہیں رہا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف ان کا یہ نفرت کا فلسفہ ہے ہمارا امن و راشتی کا مہنگی کا فلسفہ ہے چھیک ہے مجھے یہ بتائیں کہ اس دیر ڈینجر اف وار ایٹ ای مومنٹ کیونکہ جو خبریں آ رہی تھی کہ کچھ ایریاز کے اندر انہوں نے لائن اف کنٹرول کے اوپر جو فینسنگ کی ہوئی تھی اس کو انہوں نے کاٹا کاٹ کے اس کو بالکل اور وہ ایک الزام تراشی کرنی تھی کہ ان ان ایریاز سے یہاں پہ ٹیلریسٹ جو ہے وہ پاکستان بھیجنا چاہ رہا ہے جس کی بنیاد پہ ہم نے ری ٹیلی ایٹ کیا اور ہم نے پاکستان کے اوپر حملہ کر لیا جو بھی فوق آپریشنز کی جو باتیں ہو رہی ہیں جی بلکل اس کا کبھی امکان ہے ہندوستان میں جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں نو لاکھ فوجی متعین کی ہیں پہلے جو سات لاکھ تھے گزشتہ برس جو ہے پانچ اگست کو انہوں نے ایک لاکھ سی ہزار فوجیوں کی تازہ کمک بھیجی تھی اور اب وہ کشمیریوں کو مار رہے ہیں قتل کر رہے ہیں لیکن ان میں سے جو ان کی جو فوجیں ہیں نو لاکھ فوجیں ان کی بہت سی فوجیں جو ہیں وہ ادھر لائن آف کنٹرول کے پاس میں مرتقص ہیں یعنی وہاں بھی کانسنٹریٹڈ ہیں تو ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ایک جو درمیانی رینج کا مثائل ہوتا ہے جس ابراہموس کہتے ہیں جس کا پہلے جو تھا وہ تقریباً دو سن نوے کلومیٹر اس کی رینج تھی اب جو ہے تقریباً چار سو نوے یا پانچ سو کے قریب ہے وہ انہوں نے یہاں جو ہے نصب کیا ہے تیسرا جیسا فرما رہے تھے آپ کے بارڈ کاٹی ہے بارڈ کیوں کاٹی ہے تاکہ وہ یہاں سے کسی کوئی جالی اس قسم کی تصویر جاری کریں جس سے یہ کہہیں انفلٹریٹ کر رہے ہیں انفلٹریٹ کر رہے ہیں فالس فلیگ آپریشن ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ کہ جو یہ پچھے دنوں جو کشمیر میں جو تھا پولواما کے علاقے کا ڈی ایس پی داویندر سنگھ جو پکڑا گیا تو وہ جو ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اوپر دو ہزار ایک میں حملہ ہوا تھا یا اس کے بعد جو ہے پھر جو پولواما کا جو ابھی ایک جالی دہشتگردی کا واقعہ ہوا تھا فالس فلیگ آپریشن تھا وہی شخص جو ہے کچھ نام نہات دہشتگردوں کو اپنی کار میں ڈلی کی طرف لے جا رہا تھا تاکہ آج کے دن یعنی 26 جنوری کو ایک اور فالس فلیگ آپریشن کیا جائے اور اس مرتبہ ہم نے نہیں ہندوستان کی سیاسی جماعتم میں اسے بنقاب کر دیا ہے اور تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسرا سوال کہ جنگ کا شدید خطرہ ہے اس لیے نہیں کہ پاکستان چاہتا ہے یا جمہور کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں جمہور کشمیر کے اوپر حملہ ہوا ہے یعنی جو مقفوضہ کشمیر کے اوپر حملہ ہوا ہے جلغار ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے وہ بقاعدہ حالت جنگ میں ہیں ہم حالت جنگ میں ہیں لیکن صرف یہی نہیں ہندوستان یہاں نہیں رکا اس نے دھمکی دی ہے پاکستان کو اور آزاد کشمیر کو کہ ہم آپ کے اوپر حملہ آبر ہوں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے جو ان کا جو رکشہ منتری ہیں یا جو ان کے وزیر دفاع ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم جو جہوری ہتھیار ہیں یا نیوکلئر ہتھیار ہیں ان کے استعمال سے بھی نہیں چونکیں گے اور یہ جو کم سمجھ نرند موڈی ہے کم سمجھ رکھنے والا جو ان کا نیتہ ہے نرند موڈی اس نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کو مدر آف نیوکلئر بام سے اڑا کے رکھ دے گا بھائی یہ کوئی اور کہتا ہے کہ یہ دیوالی کے پتھاکے نہیں ہیں دیوالی کے جو وہ نہیں ہے وہ جو ہوتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو تو پتہ نہیں کون سے جاہل لوگ مسلط کر دی ہیں بھائی کوئی اگر جوہری جنگ ہوگی تو کیا صرف پاکستان تباہ ہوگا یعنی جو سائنس دانوں نے تحقیق کیا کہ اگر یہ جوہری ہتھیار استعمال کرتے ہیں ہندوستان اور اس میں پہل کرتے ہیں اور جواب دیا جاتا ہے اور جواب دینا یقینی ہے کیونکہ نیوکلئر ڈیٹیرنس کا ایک حصہ ہوتا ہے تو یہاں تو فوری طور پر جو ہے ہندرڈین ٹوئنٹی فائی میلین لوگ جو ہیں کوئی تقریبا ساڑھے بارہ کروڑ لوگ جو ہے اسی وقت ان کی ڈیتھ ہو جائے گی اسی وقت وہ مارے جائیں گے اور جو پھر تابکاری کے اثرات ہوں گے وہ ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے کوئی تقریباً دھائی عرب لوگ جو ہیں اس سے براہراست متاثر ہوں گے فصلیں آپ کی تباہ ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہے موسموں میں تغییر و تبدل ایسا ہوگا کہ لوگ سنبھال نہیں سکیں گے اس کے بعد پتہ نہیں یہاں سے جو جنوبی ایشیا سے کتنے لاکھوں لوگ نقل مکانی کریں گے اور ساری کی ساری دنیا کی معیشت بیٹھ جائے گی ہندوستان اس کے لئے تیار کر رہا ہے کتنے جنونی ہیں یہ لوگ جو اس قسم کی بات کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل درامت کیلئے آمادہ نظر آتے ہیں اسی لئے میرا خیال ہے کہ آپ کی قیادت نے پاکستان کی قیادت نے جو ہے آپ کے وزیری آسم نے وہاں جو جنرل اسیمبلی میں متنبہ کیا لوگوں کو وارننگ دی کہ انٹروین اگر آخریس سیریس رسک انصاف دیشہ اور اسے اویٹ کرنا انٹرنیشنل کمیونٹی یونیٹ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی ذمہ داری ہے ایک شورٹ بریک لے لیتے ہیں ناظرین گفتگو ہو رہی ہے اے جی کے کے پریزیڈنٹ جناب سردار مسعود خان صاحب سے بات کو آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین گفتگو ہو رہی ہے اے جی کے کے پریزیڈنٹ جناب سردار مسعود خان صاحب سے سردار صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ انڈیا کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے پہلے ہم صرف کشمیر کی بات کرتے تھے لیکن جب سے انہوں نے یہ جو سٹیزن ایمینمنٹ ایکٹ لائک اس کے تحت مائنورٹیز کو خاص کر مسلمانوں کو بیسیکلی ٹارگٹ کیا گیا ہے اس کے اندر یہ سارا کچھ ہونے کی باوجود جو سو کالٹ انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کمپلیسنٹ ہے بجائے اس کے کہ ان کو روکیں جو کچھ مودی صاحب کر رہے ہیں دنیا کے جس جس خطے میں وہ گئے ممالک میں وہ گئے ان کو ایسے ویلکم کیا جاتا ہے جیسے پوری دنیا کے لیے وہ ایک مطلب انسانوں کے لیے ایک فرشتہ کی طور پر ہر جگہ پہ جا رہے ہیں تو یہ یہ کس قسم کی انٹرنیشنل کمیونٹی کی اپروچ ہے پانچ اگست سے پہلے ایسا تھا پانچ اگست کے بعد ایسا نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بینالخواہی برادری ہے اس کے کئی حصے ہیں اس میں انٹرنیشنل میڈیا ہے اور اس نے آپ کا ساتھ دیا کشمیریوں کا ساتھ دیا پہلے نہیں دیتے تھے یعنی پانچ اگست بیس و انیس سے پہلے نہیں دیتے تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے پاکستان کا موقع بے سننے کے لئے تیار ہیں انہیں ہندوستان کا اور ہندوستان کی قیادت کا وحشی چہرہ صاف نظر آیا ہے اور ہندوستان نے جتنے جھوٹ بولے ہیں ان جھوٹوں کو انٹرنیشنل عالمی میڈیا نے بینخواب بھی کیا ہے اور صحیح ورشن جو تھے صحیح جو بیانیا تھا وہ انہوں نے اپنے اخبارات میں چھاپا ہے یا اپنے ٹیلیویشن نیٹورکس میں اسے نشر کیا ہے اس کے لیبل سے آپ مطمئن ہیں؟ بے حد مطمئن ہوں اس میں صرف یہ ہے یہ تھوڑی سی کمیہ آئی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ خود پاکستان میں آزادی مات شروع ہو گئی تھی اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ اپنے ایسے معاملات تھے کہ ہماری توجہ بڑھ گئی تھی اس کے بعد مشرق وستہ میں کچھ اس قسم کی صورتحال پیدا ہوئی ٹرمپ نے جو ہے وہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس نے جو ایرانی جنرل کے اوپر حالہ کیا اور اس طرح سے تو صورتحال توجہ بڑھ گئی وہاں خود جو ہے امریکہ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ معاخصے کی ایک تحریک امپیچمنٹ کی ایک تحریک جو ہے جو ہے اس کی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں اور بیکسٹ تھا برطانیہ میں تو لوگوں کی توجہ بڑھی لیکن جو کشمیر کے اوپر فوکس ہے وہ بین الاقوامی برادری کا جاری ہے اور اس کو تقویت ملی ہے جو ہندوستان نے فاشزم اور فاشسٹ اقدامات کیے ہیں مطلب اپنے شہریوں کے خلاف اپنی اقلیتوں کے خلاف تو اس کی وجہ سے یہ ہے پھر یہ ہے کہ پہلی مرتبہ دنیا کی پارلمنٹس جو ہیں وہ اٹھی ہیں یورپین پارلمنٹ برطانوی پارلمنٹ یو ایس کانگرس یہ پہلے کہاں ہوتا تھا انہوں نے جو ہے یہ ہندوستان نے ان کی زبابندی کی ہوئی تھی لیکن اب جو ہے یہ ہیئرنگز ہوئی ہیں سماتیں ہوئی ہیں اس کے بعد گواہ پیش کیے گئے ہیں لیکن لیکن آپ جب دیکھتے ہیں ان کی بائیلیٹر ٹریڈ ان کی بائیلیٹر ڈیپلمیٹک جو انٹریکشنز ہیں ایکسچینجز ہیں اس کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑا جی میں ابھی اسی طرف بلکہ میں آ رہا تھا اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوے انٹرنیشنل سیول سسائیٹی جو انٹرنیشنل ہومنیٹرین اوگنائزیشنز ہیں ہومن رائٹس اوگنائزیشنز ہیں انہوں نے ہندوستان کے اوپر بھرپور تنقید کی ہے اور یہ جو ایک قسم کا ہندوستان نے ایک ماحول بنایا ہوا تھا ایک فضاء بنایا ہی تھی کہ ہندوستان سے کوئی پوچھتاش نہیں کی جا سکتی اس کو جواب دے نہیں ٹھہرائے جا سکتا لیکن اپنے ڈیپل میچ تو وہ یورپین لے کر وہ جاتے رہے ہیں مختلف عدوار میں میں اس کی طرف بھی آتا ہوں لیکن اس کی او طرف آنے سے پہلے جو ہے بلکہ اس کا میں ابھی یہی جواب دے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے لیکن کل اس کی بات یقین کرنے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن ابھی جو ڈیپلومیٹس کو ہمارا جو نیرٹیو ہے اس کو بھی ریزلٹ اورینٹڈ نہیں کیا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جو لے کے گیا پہلے جو ہے یہ ایمی پیس ان ایمی پیس کو لے کے گیا تھا ان کا وفد لے کے گیا تھا جو مسلمان دشمن تھے یا اسلامفوبک تھے تو ان کا تھٹھا اڑا مزا کھوڑا کے ان کو لے کے گئے کشمیر میں اور جو راہل گانی کو نہیں وہاں لے جا رہے تھے اور جو اپنی کابینہ کے لوگوں کو نہیں لے جا رہے تھے اپنے جو ایم پیس کو یا جو راجعہ سبح کے ارکان ہیں ان کو نہیں لے جا رہے تھے تو جا کے ایک بلکہ وہ جالی کمپنی بھی پکڑی گئی ہے جس نے ان کا سفر خرچہ دیا اور اس کے بعد جو ہے ان کی میزبانی کی وہ بھی پکڑی گئی ہے اس نے بلکہ کوئی دو سو پچاس سے زیادہ جالی ویب سائٹس برسلز میں قائم کی ہوئی تھی تو یہ سارا آپریشن جالی تھا پھر جب دوسری مرتبہ وہ لے گئے ہیں جو اس دن جب وہ کوئی تقریبی بیس کے قریب جو ہے ان بوائز کو لے گئے ہیں اس کو بھی بلکہ دغندر سنگھ جو ہے وہ فالس فلیگ آپریشن والا کنڈکٹ کر رہا تھا تو اس میں یورپین یونین نے اصولی موقف اختیار کیا اس نے کہا کہ اس قسم کے گائیڈڈ ڈورز پہ ہم جانے کے لئے تیار نہیں ہیں اگر کشمیر آزاد ہے اور وہاں حالات معمول پہ ہیں تو ہمیں آزادی دی جائے اچھا جو آپ نے موضوع چھیڑا تھا وہ بہت دلچسے اس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تو میں نے بتایا کہ کس طریقے سے بین ورقوائی برادری نے آپ کے لئے ایک نیا بلکہ ذرائع بلاغ نے ایک نیا بیانیہ بنایا اور پارلیمنٹس نے لیکن اور جو بڑی حکومتیں ہیں وہ خاموش ہیں جس کی طرف آپ خود اشارہ کر رہے تھے ایک دن وہ ملتا ہے ہمارے پرائم منسٹر سے اور وہیں پہ ایک بہت بڑے اس میں ٹھیک ہے اس کے اندر ان کا پلٹیکل ایک انٹرسٹ بھی ہے ٹرمپ صاحب کا کہ ہیسٹن میں جو انہوں نے سارے ہندووں کو کٹھا کیا بکوز ہی وانس کہ یہ مجھے ووٹ کریں گے آنے والے الیکشن کے اندر بلٹ اس کے بعد بھی آپ امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کا جو وائٹ ہاؤس اوبرال ہے وہاں پہ ہمیں یہ نہیں لگتا کہ انڈیا کو انہوں نے ایک سیریس طریقے سے بتایا کہ جی اب آپ اس کو کم کریں اٹلیسٹ وہاں پہ دیکھیں نا لوگوں کو باہر تو نکلنے دیں بیمار ہیں کشمیر کے اندر لوگ دوائی چاہیے خوراک چاہیے کمیونکیشن چاہیے ان کو ایوریتھنگ اس بینگ شٹ ڈاؤن اور کمیونکیشن چاہیے دیکھیں ہیوسٹن میں جو ہاوڈی موڈی ہوا تھا اور وہ میرا حال ہے کہ ایک بہت شرمناک اجتماع تھا مجھ سے سچ بات پوچھئے تو یعنی کشمیریوں کا قاتل اور جو ہے ایک انویڈر اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ کشمیریوں کے تمام حقوق پامال کرنے والا اس شخص کو وہاں جو مطلب ہے انڈین امریکنز کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شرم آنی چاہیے تھی کہ انہوں نے اس کو ہیرو کا درجہ دیا بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس کو گانڈی جی یا مارٹن لوتھر کنگ کا درجہ دیں گے تو اس کو کہتے ہیں کہ بچر آف گجرات تو بچر آف گجرات جو ہے اس کے پاس اقتدار کیا آ گیا تو آپ سارے اقدار کو بھول گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے صدر کو جو ہے یہ ان کا اپنا اختیار ہے لیکن وہاں ان کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کے اس طریقے سے جو ہے سٹیج کے اوپر پیار کی پینگیاں نہیں بڑھانی چاہیے تھی تو لیکن یہ میں آپ کو بتاہتا ہوں جو ہمارا چیلنج ہے کچھ اصول پسند ممالک نے ہمارا ساتھ دیا ہے جس میں چین تھوڑا سا امریکہ کے اوپر میں چاہوں گا میں ایک منہ ابھی آتا ہوں امریکہ کے طرف لیکن یہ بات یہ آپ جائے دکھئے کہ ہندوستان یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان اکیلہ ہے تو جو اوگنائزیشن آف اسلامی کوپریشن ہے وہ چین ترکی ملیشہ ان لوگوں نے بہت خطرات ملی ہیں ترکی اور ملیشہ نے کیونکہ ہندوستان نے ان کو معاشی اسلامی طریقے کے طرف ہم آمار ہیں دیکھیں امریکن پریزیڈنٹ امریکہ کے دورے کے اوپر پھر ابھی ریسنٹلی ورڈ اکنومک فورم کے اوپر بھی اور میڈیا کے سامنے ان نے کہا کشمیر پہ ہم میڈیئیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن جب میٹنگز ختم ہو جاتی ہیں اور ایکچول ہمیں جب چہرہ نظر آتا ہے تو وہاں پہ تو پاکستان کے اوپر زیادہ پریشر ڈالا جاتا ہے کشمیر کو بھول کے انڈیا کو تو وہ مطلب اس کو اپریشیئٹ کرتے ہیں میں اپنی پہلی بات تھوڑی سی مکمل کرلوں کہ جو ہے کہ جو ترکی اور ملیشہ انہوں نے معاشی پابندیاں تو قبول کر لی ہندوستان کی طرف سے لیکن اپنے موقع سے پیچھے نہیں آٹے ایران نے بڑی جرح مند کے ساتھ ہم نے اپنی وجہ سپورٹ تھی بوجود اس کے کہ انہوں نے ویڈرانی کی لیکن اس کے اندر کریک تو کہیں نہ کہیں پڑھیں گے نا اور اس کے بعد ایران نے ہمارا ساتھ دیا جرمنی نے دیا جرمنی نے جو کشمیری کا حق میں آواز اٹھائی ہے فنلینڈ اور سویڈن جو ہے جیسے ممالک جو ہیں تو لہٰذا ہم ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ یہ کہے اگر انتظار پروپیگنڈا کرے کہ کشمیری اور پاکستانی بلکل تنہا ہے تو بلکل درست نہیں اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں اور میں آپ سے اتفاق بھی کرتا ہوں کہ جو ابھی آخر میں ابھی حال ہی میں جو ان کی ملاقات ہوئی ہے پرائی منسٹر امران خان سے صدر ٹرمپ کی تو اس میں انہوں تو بہت ہی مبہمہ الفاظ تماما ہے انہوں نے کہا کہ جی میں مدد کرنے کے لئے تیار ہوں اچھا جب جولائی میں وزیراعظم پاکستان اور صدر ٹرمپ کی ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے بڑا کھل کے کہا کہ جناب میں سالسی کرنے کے لئے تیار ہوں مجھے نرن موڈی نے بھی کہا ہے نرن موڈی کی حکومت نے دوسرے دن انکار کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے حملہ بھی کر دیا کشمیر کے اوپر بلکہ جو پہلے جو بہتر سال سے صورتحال تھی اس کو یکسر بدل دیا مستقل قبضہ کیا بلکہ یہ ان کی جرد ہوئی ہندوستانیوں کو شرم آنی چاہیے میں بھارتیہ جنتہ پارٹی اور آر ایس ایس کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی آزاد کشمیر گلگت بلتستان بھی ہمارا حصہ ہے ٹھیک ہے جی تو لیکن ایک 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 چیز ایک چیز مجھے کہنے نکل جائے گی انڈینز جو ہیں امریکن کنسلٹیشن یا ان کو اٹلیس انفارم کیے بغیر پانچ اگست دو ازار انیس کا ایکشن لے سکتے تھے فیصلہ کر سکتے تھے میں ابھی آتا ہوں آپ کے پہلے سوال کا ایک حصہ رہ گیا تھا جس کا میں جواب دے دوں وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے رد عمل میں جو ابھی حال میں صدر ٹرمپ کا بیان آیا میں نے کہا کہ اس وقت کوئی مساکرات کا ماحول نہیں ہے کوئی سفارتکاری نہیں ہو رہی ہندوستان تو جو ہے وہ کبھی کہتا ہے کہ دو طرفہ معاملہ ہے کبھی کہتا ہے یک طرفہ معاملہ ہے تو میں نے کہا اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ نسل خوشی کو رکوائیں مقبوضہ کشمیر میں وہ کشمیری قتل ہو رہے ہیں ان کے اوپر اردگید محاصل اور ان کی معیشت برباد ہو رہی ہے اور جو جینوسائیڈ ووچ ہے امریکہ کی ایک نون گورنمنٹل اوگنائزیشن ہے اس نے کہا یہ جو کشمیر ہے یہ اس کی دس سٹیجز ہوتی ہیں جینوسائیڈ کی تو یہ سٹیج آٹھ کے اوپر داخل ہو چکا ہے اور نمی جو ہوتی ہے وہ قتل عام ہوتا ہے نسل خوشی ہوتی ہے اور دسویں جو ہوتی ہے اس میں قاتل جو ہے یا جنہوں نے جینوسائیڈ کیا ہوتا ہے وہ انکار کر دیتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا دنائل جسے کہتے ہیں تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے ان کو اگر وہ واقعی مخلص ہیں تو پہلے ہندوستان کا ہاتھ روکیں یعنی وہ آدھے گوئنگ ٹو انڈر رائٹ انڈیاز کرائیمز اگنسٹ ہیمینٹی اس وقت جو مطلب مسلم دنیا اور یہ جن کا آپ نے نام لی ہے جس سے وہ ہمیں سپورٹ کر رہے تھے کوللمپور ہم نہیں گئے تو ظاہر ہے کہ وہ تو اب اس طرح کسی سپورٹ ہمیں مسلم ممالک بھی نہیں دیں گے نہیں نہیں یوں مت سمجھے کہ کسی ایک وجہ سے جو کسی مجبوری کی وجہ سے آپ نہیں جا سکے آپ کے تعلقات یا ان کی مدد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی ہمارے رابطے منقطع نہیں ہوئے ہیں یہ ایک عالمگیر مہم ہے یہ چلے گی آپ کو پتا ہے کہ ویتنام کتنا چھوٹا سا ملک تھا اور امریکہ کو وہاں سے نکلنا پڑا تھا جو جمہور کشمیر ہے وہ کوئی چھوٹا علاقہ بھی نہیں ہے پچاسی ہزار مربع میل ہے بیس ملین کے قریب لوگ ہیں دو کروڑ ہیں چھوٹا علاقہ نہیں ہے ہندوستان آزما کے دیکھ لے اس نے بہتدر سال میں آزما کے دیکھا ہے قبضہ کیا ظلم کیا فوج استعمال کی پیسے دیئے اپنی ہم نوہ جماعتیں بنائی تو نعرہ وہاں سے کیا آ رہا ہے ہم کیا چاہتے ہیں آزادی یا ہندوستان جاؤ واپس چلے جاؤ ہمارا کشمیر چھوڑ دو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ جدوجہت جاری رہے گی اور ہم آزادی اور حق کے خدرادیت لے کر رہے ہیں امریکنز کو ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے جب وہ اس قسم کی باتیں ان کے پریزیڈنٹ کریں کیونکہ ستر سالہ تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب ان کو ہماری ضرورت تھی وہ ہمارے ساتھ کھڑے تھے جب ان کی ضرورت پوری ہو گئی انہوں نے ہمیں ایمبینڈن کر لیا اسپیشلی اغوانستان فسٹ اغوان وار ابھی نائن الیون کے بعد آپ دیکھ لیں انہوں نے ہمارے اوپر کس قسم کی کنڈیشنالیٹیز شرائط آئیت کر دی پبندیاں لگا دی ہمارے جتنا بھی سی ایس ایف کا جو ہماری وہ تھی اس کو انہوں نے بند کر دیا کیری لوگر بل کو چونکہ آپ ڈپلومیٹر ہیں بہت مطلب آپ کو ان ساری چیزوں کا مجھ سے زیادہ علم ہے تو امریکنز کی جب وہ بات کرتے ہیں تو can we trust them کہ جی وہ ہمارے جو حقوق ہیں یا ہمارا جو مقصد ہے ہمارے حق کے لیے وہ بات کریں گے یہ بات بھروسے کی نہیں ہے یہ دیکھنا ہے کہ کہاں ہمارے مفادات مشترک ہیں اور کہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سنید سو پچاس کی دہائی میں جب امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے تھے تو جو ہم نے درجن بہر قرآدہ دیں سلامتی کاؤنسل سے منظور کروائی تھی اس میں امریکہ نے ہاتھ بٹایا تھا بلکہ قیادت کا مظاہرہ کیا تھا نی 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 کہ جب امریکیوں کو ہماری ضرورت ہوگی تو پھر وہ آ کے ہماری مدد کریں گے ابھی حالات بدل گئے ہیں ابھی ان کے ہندوستان کے ساتھ بہت قریبی تعلقات ہیں معاشی اور سٹوٹیجک تعلقات ہیں تو اب بلکہ وہ امریکہ جو ہے سلامتی کاؤنسل میں دیکھیں جو ابھی حالی میں اجلاس ہوتا ہے تو ہمارے جو بھی مطالبات ہیں ان کے مخالفت کرتے ہیں یعنی یہ کہ حالات اتنے بدل گئے ہیں تو اس وقت جو کچھ امریکہ نے کرداد آدھا کیا تھا اس کے لئے ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں آج جو ہے ہم ان کو بدلنے کی کوشش کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم امریکہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ ہماری بدل نہیں کر سکتے کہ ہم مخالفت مت کریں کہ ہم جو خاموش رہیں اور دوسرے یہ کہ یعنی امریکہ دنیا کا سب سے بڑا علم بردار رہا ہے حقوق انسانی کا یونیورسل ریکلوریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے امریکہ نے اس میں قیادت کا مظاہرہ کیا تھا تو یہ ممکن ہوا تھا تو کیا امریکہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ جو اب نیا بین الاقوامی معاشرہ بنے گا وہ وحشت اور بربریت اور لاقانونیت اور نراجیت کی بنیاد کے اوپر بنے گا ایسا نہیں ہو سکتا تو اس میں مخالف قوتیں جو ہے وہ اُبھر رہی ہیں ساری دنیا میں اور یہ جو نسلی تفاخر ہے یعنی جو اتنک سپریمیسی ہے یا اس کے علاوہ جو ان عدسوں سے لوگ کو دیکھا جا رہا ہے انسانیت کو یہ سلسلہ نہیں چلے گا آج کو پتا کہ آپ آج سے ایک صدی پہلے چلے جائیے تو بیس سو بیس میں برطانیہ کہاں تھا آج جو ہے ایک صدی کے بعد کہاں ہے دنیا بدل گئی ہے لوگ جو ہے غریب ممالکے بھی پڑھ پڑھا گئے ہیں چھیک ہو گیا مجھے یہ بتائے گا پریزیدن صاحب کہ یو این ایس سی میں دو مرتبہ یہ کیس جو ہے اب ریسنٹلی بھی لے کے چائنیز نے ہمیں کافی ہیلپ آؤٹ کیا یو این ایس سی جو ہے ظاہرہ انفلوینس ہے پانچ ممالک کا فائف پیز جو ہیں اس میں سب سے زیادہ رول امریکہ کا ہی ہے اور وہ اس کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا کہ وہ تب ہی ہمیں مدد کریں گے جب ان کو ہماری ضرورت ہوگی او آئی سی کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں کوئی ایک سبسٹنشل سپورٹ دکھائی نہیں دیتی سپیشلی فائف آگست کے بعد کی ہم نے دیکھا ابھی تک سن رہے تھے جی ابھی یہاں پہ فارن منسٹرز کی کانفرنس ہونے والی ہے ابھی تک کوئی میٹریلائز نہیں ہوئی سعودی عربیہ یو اے ای مطلب وہ لوگ وہ ممالک جو کہ پاکستان سے بڑا قریبی تعلق ہے ان کا لیکن انڈیا کے ساتھ مطلب وہ بات نہیں کرتے کشمیر کی اوپر پہلے مصبت بات اور پھر اس کے بعد جو ہے منفی بات جو ہے یا اتنی زیادہ مصبت جو نہیں ہے مصبت بات یہ ہے کہ جو اسلامی تاون تنظیم ہے اس نے دو مطلب پانچ اگست کے بعد ہماری مدد کی ہے ایک جنیوہ میں جب ہم ایک بیان جاری کروا رہے تھے تو اس وقت ان نے بڑھ چٹھ کر اس میں حصہ لیا دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے نیو یورک میں ایک علامیہ جاری کیا بڑا مضبوط علامیہ حق خدرادیت کا مطالبہ کیا ہندوستان سے مطالبہ کیا کہ پانچ اگست کے اقتامات کو واپس لے اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ نسل کشیب بند کی جائے اقوائی متحدہ کے قراردادوں کی بات کی اچھا جو دوسرا آپ نے سوال اٹھایا کہ کچھ ممالک ایسے ہیں تو وہ بنیادی طور پر آپ کی معاشی کمزوری کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اگر آپ ان سے پیسے نہ مانگنے جائیں تو وہ یہ اس قسم کے مطالبات نہیں کریں گے نہیں دیکھیں امہ موجود ہے دیکھیں آپ دو الگ جائیں امہ موجود ہے اور امہ اور یہ ہے کہ امہ میں تعامل بڑھانے کی ضرورت ہے اگر جس بھی حالت میں ہے اتنے ملک اور اسی کمزوری کی حالت میں ہندوستان کے پاس ہوتے تو اس نے تو آسمان سر پر اٹھا لینا تھا تو اس لیے کبھی بھی جو اسلامی تعامل تنظیم کو برا مت کہی ہے ایک چیز اگر مجھے آپ اجازد میں اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں جو پانچ اگست کے بعد حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان نے جو کوشش کی ہے یا جو کشمیریوں نے کی ہے آزاد کشمیر نے کی ہے اور جو کشمیری وہاں رہتے ہیں امریکہ میں یا یورپ میں انہوں نے کوشش سو فیصد کی ہے نتائج سو فیصد نہیں آئے تو یہ چیز اس میں جس کا مطلب ہے ہمیں مزید کوشش کرنے کی ضرورت ہے میں گیا ہوں مختلف جگوں پہ آپ کا جو ہے دفتر خارجہ سفرہ یہ سارے کا سارے بہت محنت سے کام کرتا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ چیلنج جاری ہے لہٰذا کہیں بھی مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے اپنی کوششیں تیز تر کرنی ہیں ابھی جو فارم منسٹر نے پریس کانفرنس کی ہے کپل اف ڈیز بیک جس میں انہوں نے بارہ دن کا ایک پورا پروگرام جو ہے وہ بتایا ہے پانچ فر بری کو ظاہر ہے کہ کشمیر کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر ڈے منایا جائے گا سو ہم کیا مزید کر سکتے ہیں اور ہمارے جو مشنز ہیں بیکوز آپ خود رہے ہیں ڈپلومیٹ رہے ہیں دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے اندر دیو تنک کہ ہمارے جو مشنز ہیں دنیا کے اندر وہ پراپرلی اس ایشو کو لے کے چل رہے ہیں دومیسٹک پرابلمز میں پھس جاتی ہے یا ان کی ڈیبرجنج ہو جاتی ہے تو وہ بھی وہاں پہ خاموش آ جاتے ہیں سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ قوم پوری کی پوری متحد ہونی چاہیے اگر قوم بٹی ہوئی ہوگی اور آپ آئے دن کسی قسم کا کوئی آزادی مارچ کر رہے ہوں گے یا یہاں آدمی استحقام ہوگا یا معاشی تفکر آپ کو گھیر لے گا تو ظاہر ہے اس سے فرق پڑتا ہے لیکن جو سفارت خانے ہیں کہ جناب آپ جب ملک میں حالات تھوڑے سے دگرموں ہو جائیں تو آپ اپنی کوششیں کم کر دیں لیکن یہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہیں اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے لیکن جو اور ہمیں بین ورخوائی برادری میں محنت کرنی چاہیے دوسرا یہ ہے کہ ذرائع بلاک کا استعمال کرنا چاہیے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت آپ کی جو سب سے بڑی سٹرنگت ہے بین ورخوائی برادری میں ویسے تو مختلف ایوان بھی ہیں پارلیمنٹس بھی ہیں وہ آپ کی ڈائسپورا کمیونٹی ہے جو جن کی تعداد لگ بگ جو ایک کروڑ کے قریب ہوگی اور بعض ممالک میں وہ تو پارلیمنٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں باتانوی پارلیمنٹ میں سولہ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ کردار ادا کر رہے ہیں بے مثال کردار ادا کر رہے ہیں ٹھیک ہوگیا میڈیا انٹرنیشنل میڈیا کا جو کردار ہے جب پانچ آگسٹ کے بعد جب یہ انہوں نے ٹری سیونٹی کو اس کا سٹیٹس چینج کیا آج تک آپ کی جو گورنمنٹ ہے اے جے کے کی کتنے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ آپ کی یا آپ کے پرائیم منسٹر کی انٹریکشن ہوئی ہے جس پہ آپ لوگوں نے ان کو بریف کیا ہے مجھے تو یاد نہیں پڑتا بے تہاشا لوگ تھے پانچ آگس سے لے کر ستمبر تک تو بہت ہی انٹریکشن ہوا دنیا کے بڑے بڑے جو ٹیلیویشن نیٹورکس تھے مظفر آباد بھی آئے اسلام آباد بھی ان سے بات ہوئی اور وہاں جہاں ہم باہر گئے کئی واشنٹن گئے برسلز گئے جہاں کہیں جو ہے ہمارے انٹریکشن چپے ہیں انٹریکشن ہوئے ہیں تو خیر اس کی کوئی ایسی بات نہیں لیکن ایک جو آخری نکتہ میں کہنا چاہتا ہوں وہ گفتگو کے دوران رہ گیا تھا میں اسے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صدق ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم سالسی کریں گے اس میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں باریک نکتہ ہے کہ اقوائی متحدہ نے تو کہا ہوا ہے کشمیریوں سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور ہم رائے شماری کے ذریعے پوچھیں گے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر رائے شماری سے پہلے کوئی آپ جو ہے کو فارمولا بنا رہے ہیں تو اس میں کشمیریوں کو شامل کریں کیونکہ صرف ہندوستان پاکستان اور امریکہ نہ بیٹھیں بلکہ اس میں ساتھ جو ہے مخوضہ کشمیر اور ان سے بھی پوچھ لیجئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کیونکہ یہ تیسرا اور اہم ترین فریق ہے سوشل میڈیا کا یوز جو ہے تھرٹی سیکنڈ میں جو بتا دیں بکوز ڈیٹ وڈ بی مور افیکٹیو اور ریزلٹ اورینٹڈ خاص کر وہ کشمیری جو بیچارے بند ہیں مخوضہ کشمیر میں جو کشمیر کی مومنٹ ایک نئے نہج پہ بھر کے سامنے آئی ہے جو نئے دور میں داخل ہوئے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوئی ہے پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ سے کہہ رہا تھا کہ اب سوشل میڈیا جو ہے وہ مین سٹریم میڈیا بن گیا ہے یعنی اس کی اہمیت ٹیلیویشن سے اور پرنٹ میڈیا سے بھی زیادہ ہو گئی ہے تو لہٰذا یہ تحریک جو ہے اس کے میری اپیل ہے خاص طور سے نوجوانوں سے کہ وہ سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کریں کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کریں اور ان کو انصاف دلوا کے رہیں جس 15 سیکنڈ اگر انڈیا ہے ایڈیویشن کے لئے کشمیر کے اندر تو ایس اپریزیڈنٹ آزاد جمعین کشمیر آپ بالکل تیار ہیں ہر ایک اس کے لئے مس ایڈیویشن کے لئے ہم بالکل اعتماد ہیں پورا اعتماد ہیں اور ہم آف آج پاکستان پر اعتماد کرتے ہیں وہ تیار ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہندوستان نے یہ جرد کی تو آزاد کشمیر بلکہ مخفوضہ کشمیر پورا پورا ان کے فوجوں کے لئے قبرستان بن جائے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ان کو چتاؤں نہیں دے رہا ہوں کہ وہ اگر اس قسم کی کوئی حرکت کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں پوری پاکستانی قوم تیار ہیں آپ کراچی چلے جائیے گوادر چلے جائیے یا کھنجراب چلے جائیے لوگ کیا کہہ رہے ہیں یعنی جو آپ کی سٹریٹ کی کیا آواز ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مرتبہ فوج تنہا نہیں لڑے گی بائیس کروڑ کی فوج ہے بائیس کروڑ کی جو آبادی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ پاکستان کی فوج ہے وہ کشمیر کی آزادی کے لئے کوشش کرے گی ایک اور چیز جو میں آپ کو بتاؤں میں نے لوگوں سے یہ کہا ہے کہ یہ وقت ہے کہ ہم لوگ جو ہے آزاد کشمیر میں اور پاکستان میں نوجوانوں جن کی تعداد جو ہے اس وقت میرے اندازہ کے مطابق تقریباً تیرہ کروڑ کے قریب ہے پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں ملا کے ان کو اسکری یا نیم اسکری تربیت دی جائے کیونکہ یہ ایک لمبی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اور اس میں جو ہے ہندوستان جی کہہ رہا ہے کہ وہ مخلوط جنگ کرے گا مطلب یہ ہے کہ پروکسی وار کرے گا درپردہ جنگ کرے گا یا جس کو کہتے ہیں ہائیبرڈ وار فیر کرے گا تو اس کے لئے تیار رہنے کے لئے جہاں ہمیں ابلاغ کی شمشیر استعمال کرنی چاہیے وہاں ساتھ ساتھ جو ہے اسکری تربیت اور اسکری تیاری بہت ضروری ہے بہت شکریہ بہت شکریہ پریزن صاحب ناظرین گفتگو ہو رہی تھی اے جکے کے پریزیڈنٹ جناب سردار مسعود خان صاحب سے آج کے لئے اتنے ہی بھائی دوسین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ